ان خبروں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے خبروں کے گلیاروں میں بنائی ہے اپنی الگ پہچان سنسط کو لوگتنطر کا مندر کہا جاتا ہے یہاں سے ہی بنتی ہے بھارت کے لوگوں کے لیے نیتیاں اب یہ حال ہی میں سنسط کی کاریواہی کے دوران شبدوں کی مریادہ کو مینٹین کرنے کو لے کر آدیش جاری ہوا تھا کہا گیا تھا کہ کچھ شبدوں سے پرہیز کریں جس سے صدن کی گریمہ برقرار رہ سکے لیکن یہ آج ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی بی جے پی سانسط رمیش بیدھوڑی نے کچھ ایسا کہا جس سے ان کی کرکری ہو رہی ہے پارٹی کٹ گھرے میں کھڑی ہو گئی دیش کی جنتہ کے ذہن میں سوال ہے پر ایسا کیا ہے انہوں نے جسے لے کر دیش میں اتنا ہنگامہ اتنا بوال ہو رہا ہے آئی آپ کو دیکھاتے ہیں سانسط کی کارواہی میں سانسط کا گھٹیا پن بی جے پی سانسط کی بھاشا بگڑی سانسط کی مریادہ ٹوٹی رمیش بیدھوڑی پر آفت آئی اب بھولی کارواہی زہریلے بیان ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے کھل گئے کار کینڈر کی ستہ پر آسین بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سانسط اب ہر طرف فائرل ہے بجھے صرف ایک بیان کہتے ہیں زبان انسان کو سکندر بنا دیتی ہے اور یہی زبان ستہ دھیشوں کی گدی تک چھین لیتی ہے کچھ ایسا ہی آر سدن میں بھی ہوا ہے جب بی جے پی سے لوگ سبحانسط رمیش بھولی نے سدن کی کارواہی کے دوران اپنا آپا کھویا اور ملہ آرکشن بھی پر بولتے ہوئے اپنی زرین زبان سے کچھ ایسا کہہ گئے جس سے دیش میں ہو گیا ہمگا مار لیکن کیوں ذرا آپ بھی سنیے سانسط مہودے کا وہ بیان سر یہ جو سرے اگر جاتا ہے تو دیش کے پناہ ہمیں کو جاتا ہے ڈانیش اللی جی پلیس بیدور جی ابھی میں بتانا چاہتا ہوں ادھیر رنجان جی ادھیر رنجان جی ابھی شرم بچارہے تھے لیش پڑھ رہے تھے اس لیش میں ادھیر رنجان جی جب لیش پڑھ رہے تھے انہی سے پچھتر پر لے کر ابھی تھا اس کی باسکروں کا درہنا تھی باہر جکویں اس ماملے کو لے کر بپکش اب بی جی پی پر آگ ببولا ہے بسپاہ سپریم ممیابتی سے لے کر شیف سینہ یو بی چی کی فریانکا چتر ویدی تک نے اس ماملے کو لے کر بیدھوڑی پر نشانہ سادھا آم آگ بی پاہ جی کی راجز صبح سانسط ڈاکٹر سوشیل گپتا نے دکشن ڈلی سے بی جی پی سانسط ڈرمیش پیتھوڑی کے بیان کو گھور آپتی جنہ قرار دیا سوشیل گپتا نے ماملے میں لوگ سبھا اسپیکر کو نشانے پر لیا آم آگ بی پارٹی نے تو بی جی پی سوال کرتے بھی کہا کیا سنجل سنگ اور راگان چڑھا کی ترج پر بی جی پی نیتا کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دیکھیں میں تو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور ہماری پارٹی یہ بات بار بار کہتی ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی لچوں لفنگوں اور گنڈوں کی پارٹی ہے تو گنڈا گردی کر رہے ہیں لوگ سدن کے اندر جس پرکار کی بھاسا کا پریوگ رمیز بیدھوڑی کے دوارہ کیا گیا یہ تو ایک مافیا گنڈے کی بھاسا ہے آپ ایک سمانت سانست کو جو لوگ سبح میں چن کر آیا ہے لاکھوں جنتہ نے اس کو چن کے بھیجا ہے آپ نے اس سانست کو وہاں آتنکوادی کہہ دیا گالی دے دی ایسے شبد کا استعمال کر دیا جو میں آپ کو بول نہیں سکتا اور پردھان منطری کے بارے میں بھی آپ اتی جنک شبدوں کا استعمال کیا پردھان منطری کے بارے میں کہا ان کی مرتیوں کی کامنا کرتے ہوئے ایسے شبد کا پریوگ کیا جو میں بول نہیں سکتا آپ کے کیمرے پہ کی پھلا کسی نے ایسا کہا کسی نے ایسا کہا کس نے کہا کس نے کہا پردھان منطری کے بارے میں وہ سب باتیں تو اس لیے دانیش علی کا جو جس پرکار سے اپمان سدن کے اندر کیا گیا ہے وہ اس دیس کے جو تمام بپکش کے سانسد ہیں جو سرکار کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں ان سب کا اپمان ہے میں نے تو منیپور کی ہنسا کا مدہ اٹھایا سدن میں مجھے نے لمبت کر کے باہر کر دیا اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اس کے خلاف اب تک کیا کاروائی ہوئی کوئی کاروائی دیکھا آپ نے مدوری نے کہا ہے دانیش علی جی کے بارے میں وہ اتیانت نند نہیں ہے اس کی کتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہوگی اور رکشہ منطری راجنات سنگھ نے مافی مانگی ہے وہ اپریاکت ہے ایسا بھاشا میں نے کبھی سنا نہیں ہے یہ بھاشا نہ کیول پارلیمنٹ کے اندر نہیں استعمال ہونا چاہیے پر پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں ہے یہ اپمان ہے سبھی سانسدوں کا اپمان ہے دانیش علی جی کا تو اپمان ہی ہے پر ہم سب کا اپمان ہے اور یہ پارلیمنٹ نئے پارلیمنٹ میں جو پردان منطری کہتے ہیں کہ نئے پارلیمنٹ کی شروعات ناری شکتی وندے ادینیم سے ہوا ہے نئے پارلیمنٹ کی شروعات بیدوری سے ہوا ہے امید ہے کہ میرے ساتھ نیاہ ہوگا ادینی سپیکر صاحب کارروائی کریں گے نہیں تو میں بھرے من سے اس صدن کو بھی چھوڑنے پر وچار کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سبہ سماج میں برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر صرف ٹیررسٹ ہی کہا ہوتا اس کی تو ہمیں عادت ہے آپ میرا سوشل میڈیا دیکھئے تو ٹیررسٹ بلانے میں تو یہ تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جو کہا میں آپ کے چینل کو تو لوگ دیکھتے ہیں میں وہ الفاظ یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ برداشت کرتے میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ رات کو سوتے کیسے ہیں جب ان کے ساتھ ہی ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ تمام مسلمان قوم کے خلاف استعمال ہوئے صرف ایک اونڈرومل ایم پی کے خلاف نہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے تحت سوچ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بھائی اس ماملے کو لے کر لوگ سبہ ادھیاکش و مدلہ نے بھی ناراض کی جتائی ہے انہوں نے بیدھوڑی کو بھوشش میں اس طرح کی ویوہار پر کڑی کاروائی کی چیتاب نی دی اس ماملے کی جانکاری ادھیکاریوں کی طرف سے دی گئے تو وہیں رکشا منتری راجنات سنگھ نے اس ماملے کو لے کر کھی دیگتے کیا تو دیکھا آپ نے کیسے رمیش بیدھوڑی کے بیان سے بپکش کو سرکار کو کھیرنے کا موقع مل گیا لیکن راجلیتی سے اتھر سوال نیتکتا کبھی ہے کیونکہ سنسط دیش کا پرتمیدت بکرتی ہے ایسے بھی نیتاو کو ایسے بیانوں سے بچنے کی ضرورت ہے لیکن کیا یہ بات ان بیان بیروں کو سمجھ آئے گی بڑا سبا